اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ گلہ آئے گا تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ اس میں روٹیاں پکانے میں دیر نہ لگے پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عزت کیا کہ اے مالک ہمیں رزق دے اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے ارد گز آٹے کے لئے جگہ بانی ہوتی ہے جس کو چکی کا گرانڈ بھی کہتے ہیں وہ آٹے سے بھرا ہوا ہے پھر تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی تھی ان لگی ہوئی ہیں اس کے بعد اس کے شوہر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ ملا ہے یعنی براہ راز خزانہ یا غیب سے اس طرح ملا ہے کہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا یعنی تاجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا پھر جب یہ معجرہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے آٹھا نکلتا رہتا